بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم و نہائی میں دعویٰ تک خطاب دیتا ہوں خطیب ابن خطیب شیر ابن شرعیر فادل نوجوان خطیب دیشان وید خوشیلہان حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخ پوری الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اشتفاد اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فعبدو حمد و سراد الائق اللہ وحده لا شریک دی زاد باق ہے جو کہ کل کائنات دا خالق و مالک ہے تمام قشمدیاں نعمتا عطا کرنے والا احسانات اور عنامات دیاں بارشا برشانے والا یقیناً اس مال کے حقیقی تو علاوات کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جسے قبدہ قدرت دے اندر تمام قشمد امور ہون اختیارات ہون تشرفات ہون ملقیجت ہوئے بلکہ فقط و اگلی ہی داد باری دالہ ہے جو کہ ہر قشمد کلی اختیارات دے مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیر مسلمین امام الکل سید الابلین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زادہ گرامی جی انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات ماشاءاللہ تشریع باک کافی دیل تو اشو قامتے تشریف فرماجے کسیر تعداد دے اندر علمان مقررین نے اپنے اپنے خیالات دا ادھار فرمایا اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ بیانات دا سلسلہ جاری ہے اللہ باک مقررین دا بیان کرنا اور تُساں تمام احباب دا اس مقام دے بیٹھ گئے کناب و سنتیاں پیاریاں تعلیمات میں سننا اپنی بارگہ دے اندر مقبول و منصور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سواب بنا ہے دوستو بھائیوں عزیزو اور انتہائی قابل صد احترام بلگو رابدہ کافی سارا حصہ گزر چکی ہے مہدرم المقام درامی قلر حضرت مولانا تاہر صرفی صاحب عافظ اللہ خداعلا توجہ دلار سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان آپ دے اسمت عابدہ مقام اس حوالہ دے نال گفتگو دا تسلسل چلتا جا رہے ہیں باہر کیف میری کوشش ہوئے گی کہ میں اس انداز دے نال چند بات نہ ذکر کر رہا کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم یعینن بڑی شان لے کے بڑی عزمت لے کے اور بہن سارا بھلندو والا مقام لے کے اس دنیا دے جلوہ گھر ہوئے آئیے ذرا غور کیجئے اور پیارے حبیب نے پھر کس انداز دنال تکالیف نو برداشت کر کے مسائب و علام تو گھدر کے اللہ باگ نے جو ذمہ داری شنپی ذمہ داری کیا ہے عقیدہ توحید لی اشانت مشرگانہ عقیدہ لی پرسور مسمت اور ہر چونکتے ہر گلی ہر بزار ہر چراہے دے اندر لا الہ الا اللہ اس لی دعوت نو اجاگر کرنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائب و علام جو گھدر کے اس دعوت نو پیش کیتا اور اس وقت نتائج عوام دے اندر مخلف طریقے دے نال سامنے آئے بہت سوقات نبی پاک تیتان کیتا گیا بہت سوقات پیارے حبیب دی سانتے ہرامی تے اٹیک کیتا گیا بہت سوقات پیارے حبیب دی آپ دی پرکشش شخصیت نو داگدار بنانے دی کوشش کیتی گئی جھوٹے انداز نل بہت سوقات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پتھرہ دیا بارشاں بھی ہویا اور بہت سوقات اشراں بھی ہویا کہ اونا لوگانے پیارے حبیبنوں دنیا بھی لانچ تے نال اپنے موقف تو منحرف کرن دیا کوشش کی دیا لیکن شاریاں تکلیفہ شارے مسائب و علام شارے لانچ پیارے حبیبنے ٹھگران دیتے اور ہر لمحے جو بیان پہلے دن نبی باگ نے سوا پہ آڑی تے چڑھ کے پیش کی تا ہے زندگی تے آخری لمحات تک پیارے حبیبنے اوہوی بیان اپنا اپنی زبان تے جاری رکھیا آئیے درا غور کرنا اللہ باگ نے اس دنیا تے کثیر دادات دنال اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام نے مبعوث فرمایا ہے ذرا توجہ میری طرف دیان میری طرف میں سمجھ رہے ہیں کہ رات دا کافی ذرا حصہ بھی چکی ہے اور ماشاءاللہ کافی دیر تو علماء اکرام دے بیان آدھا تسلسل بھی جاری ہے انسان ہے تھک جاندہ ہے اکتا جاندہ ہے طبیعتہ ناظر کو دیا نے بیماریاں بھی اکثر نے باہر کیا فرمی میں سمجھنا ایک قرآن و حدیث دے نال والحانہ محبت و عقیدت ہے اور اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال او دی توفیق دے نال او دے فضل دے نال او دے کرم دے نال ماشاءاللہ ایک سمہ ہے سلامنا ایک آن فرنسزیم الشان بڑی ہی آن و شان دے نال ارکاد پذیر ہے اللہ پاک اس بہار نوہ ہمیشہ زندہ رکھیں آمین کہہ لے ہو اللہ اس بہار وہ ہمیشہ قائم رکھیں اس علاقے دے اندر کسیر دادات دے نال علماء دا آنا جانا لگے آرے اور ساندھ جیسے ادنا کم علم قلاب آدھر خدمت ہوگے تو انہوں دین دیا جند باتا سنا دے رہن آئیے گھرہ غور کرنا تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی دعوت پیش کی تھی یہ قرآن پڑھ کے دیکھئے انبیاء دی دعوت کیا ہے اعبد اللہ مالکن من الہ غیرو کہ اے لوگو ایک اللہ دی پوچھا کرو اللہ تو علاوہ تو آدھر کوئی بھی معبود حقیقی ہو شکدہ بولو بولو اللہ تو علاوہ کوئی علاوہ ہو شکدہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہو شکدہ تمام انبیاء دیئے ہوئی دعوتیں اور سب تو آخر اللہ پاک نے اپنے آخری نبی نو مغوظ فرمایا ہے جو بڑیاں شانہ لے کے آئے بڑیاں عظمتہ لے کے آئے بڑے مقام دیاں بھلندیاں لے کے آئے لیکن اللہ پاک نے کس دعوت دینال اپنے پیارے حبیب نو مسید کر کے پیٹھی ہے اور سونے نبی تھے کہ آپ وحی نادل فرمائیے کہ آپ پیغام نادل کیتا ہے اسی وجہ کہ میرے سونے محمد دا خاصہ ہے نبی پاک اپنی مردی دینال کلام فرما دے سونہ نبی اپنی مردی دینال دین پیش کر دے ہرگید نہیں جو عقیدہ میرے پیارے حبیب نے پیش کی تا ہے وہ اپنی مردی دینال نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال دی وحید مطابق ہے اور آئیے درہ غور کرنا قرآن پاک نے اس بات ہی نشان دے ہی کی تھی یہ درہ توجہ فرمانا اللہ باق نے اپنی پاک گلام دے اندر فرمایا اور جناب سیدنا نوح علیہ السلام آئے نے اور نبی نوح تو لے کے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اور جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام زنیا تے جلوہ کروئے نے اور شاریاں تی طرف پیغام کی نادل ہوئے ہمیں اللہ باق نے فرمایا شاریاں تی طرف اسا وہی نادل کی تھی ہے اور وہی تیسی کے لوگوں کہتی ہو عبت اللہ مالا جم من علاہ خیرو ایک اللہ دی پوچھا گھر نہیں ہے اللہ دو علاوہ کوئی معبود نہیں جے ہو شکدہ اللہ دو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں جے ہو شکدہ اے اللہ دو علاوہ کوئی حلادہ دینے والا نہیں جے ہو شکدہ اے اللہ دو علاوہ کوئی رسکتہ کرنے والا نہیں جے ہو شکدہ اے اللہ دو علاوہ کوئی نفع نقشن دا مالک نہیں جے ہو شکدہ دنیا بھی نظام چلانے والا کوئی نہیں جے ہو سکتا ساری نبیاء نے کوئی دعوت بیش کی تھی نسر کے جامع جدو آخری نبی دیاں باریاں اور کائنات دے لوگو امام الانبیاء دیاں باریاں سید الانبیاء دیاں باریاں شاہ رسولان دیاں باریاں نبی شاہد مغشرد نبی دیاں باریاں آشمان والا اعلان کی کر رہے ہیں اللہ باغ نے فرمایا میرے معبود پیغمبر جو وہی اشان صاحب کا نبیان دی درب گی دیئے اشان توانی دربیان کوئی وہی کر دے جارے ہیں اور اتنا لوگاں دے سم نے اعلان کر کے کہا دے ہو کہ اللہ دوئی لعبا کوئی معبود نہیں جے اللہ دوئی لعبا کوئی بگڑیاں بھنانے والا نہیں جے اللہ تو کچھ نہیں جے کر سکتا اور منات کو جنہیں جے کر سکتا اور مٹی دیاں ڈھیریاں دے خان گاماں کچھ نہیں جے کر سکتی اشان یا چیزہ رب دی تو ہیتے مقاملے دے ہیچنے اللہ وحدہ حولہ شریک ہے اور ہر قسم دے کلیخ دیارات دہ مالک ہے آئیے درا گور کر دے جانا ہے ہم میرے دے تیرے معبود نبی نے امام الانبیانے اشدام دا غاد گیدہ میں ہم میرے نبی صفحہ پہاڑی کے چڑھ کے انہیلان کر دے جارے نے آپ گہرینے لوگوں کہتے ہوں اللہ 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 ذرا پڑھ لو پڑھ لو اللہ اللہ راب دا پچھلا بہر ہے اللہ دی آن سبحانہ دے جاری ہو جائے رب راضی ہو جائے اب تیری دے میری صدقی دے گناہ ماف ہو جانا ہے لا الہ اور پچھو دا کواد انہی چاہیے دیئے لا الہ اللہ دا ذکر کر دے جاؤں نظر آنکھار کر دے جانا ہے اے میں کیوں پڑھانا چھانا ماں میرے مبو نبی نے فرمایا افضل و شکر اللہ 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 امام کائنات نے فرمایا اللہ 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 بڑھ لےنا افضل شکر جہے اور اللہ نو یاد کرے اگر رب نو یاد کرے اگر رب نو یاد کرے اپنی آنسو باننا تے جاری رکھے اگر اید راں گھور گر دے گانا تاہی دے کسے کہنے والے نے اکھی ہے اگر اندہ شکر اللہ داں بڑھائی نیرالال اٹھوٹے دلانو جھوڑن والا شکر دے موٹی رول اید بندی آتو اللہ ہی اللہ بھول اید شکر دے موٹی رول اید بندی آتو اللہ ہی اللہ بھول اید کبر دے اندر با دہنے رات اید کوئی نہیں بننا او تے وارو تے رات اید شکر تھی کر لے روشنگور ذکر تھی کر لے روشنگور اید بندی آتو اللہ ہی اللہ بھول اس وقت سے اللہ نو یاد کرنا ہے کسر دے نال آئید راں غور کر دے جانا میرے تے تیرے معبوب نبی نے تامد کی پیش گئی تھی ہے ایمان میں کائناتے پتھنا دیا بارشاں بھی ہوئی یا نے اشکر نبی تے تا نبی گیتا گیا میں اور نبی بھاگ دیاں مخالفتان دی بھی انتہاں میں ایش دے باب جھو دے اشو نے نبی دی کمر مبارک دے او دیاں گلدیاں ہو جریاں بھی رکھیاں گئیاں نے اشاہیاں مخالفتانو برداش کر لے آمیں اور میرے تے تیرے معبوب نبی عقیدہیں تو ہی دویان کر دے جارے نے اور بری اکشوی دے نالے شاکی دے برملا تاور دے دار کر دے جارے نے اللہ پاگ نے اور کیا ہونا میرا معبوب نبی دار کر دے اللہ پاگ نے نبی نوں پیجیاں ہے داہیاں میل اللہ بنا کے پیجیاں میں اور میرے نبی دی شان بھی سوندہ جانا امام کائناتی حسمت بھی سوندہ جانا اور نبی پاگ دے منشب دے بھی گور کر دا جانا اور نبی پاگ دے دھامت دے بھی گور کر دا جانا اللہ پاگ نے کیا کھے نبی پاگ دے بارے اللہ پاگ نے فرمایا یا آئیوہ نبی انہاں مرس اللہ کا شاکدن و مبشر و نظیر و دائیاں الی اللہ کی بیدنی و دائیاں الی اللہ کی بیدنی و شر جم و نیر اللہ پاگ نے فرمایا میرے معبوب نبی شاہد بن گیا انہاں مبشر دے نظیر بن گیا اور دائیاں الی اللہ بن گیا انہاں کی مطلب ہے اور نبی رب دیدرہ بلاندہ جا رہے ہیں آئی بکتان تو لوگاں دی جن چھوڑاندہ جا رہے ہیں آئی شاہ کی دا پاں تلانہ بن چکے آمیں کوئی مٹی دیاں موردیاں نو پوچ دا جا رہے ہیں کوئی خان گاما نو پوچ دا جا رہے ہیں کوئی جنابیں علیہ بکتان ہو پوچ دا جا رہے ہیں کوئی دیریاں دے اپنا ماتھاں دیکھ دا جا رہے ہیں کوئی دے سامنے ماتھاں دیکھ سکیے پیشاب کر دے پیشاب دے نال مٹی گلی ہوں دی اور اس مٹی دے نال ایک بکت تراش کے علیہ عزباللہ کوئی دے سامنے ماتھاں دیکھ لیندے اور لوگوں میرے معبوب نبی آئے انہ دے عقائد کے میں بدلے نبی پاک نے عقیدے دے اندر صفائی کی تھی سونے نبی نے عقیدے دے نجاستہ نو دھور کی تا امام کائنات نے ہر قسم دی پلی دی نو دھور کی تا اور نبی پاک نے انہ لوگوں نے جہنم دیا راستیاں تو ہٹا کے جہنم دیا راستیاں دے گامدن کی تا اور یہ ہوئی وجہ ہے پیارے حبیب نے فرمایا انا آخی تم بے ہو جاتے کم انہی ناری اور لوگوں میں توڑیاں پسٹاں تو پکڑ پکڑ کے تو انہوں جہنم دو دھور کرتا جا رہے ہیں جو جہنم دیا گہرانیاں دے بلکل قریب ہو چکے نے جہنم دیا گڑیاں دے بلکل قریب ہو چکے نے سونے نبی نے انہ دیا پسٹاں تو پکڑ پکڑ کے انہوں جہنم دو دھور کیتا ہے اور اس دے دوران نبی پاک دی مخالفت ہوئیے کوئی پرواہ نہیں اونتیاں گندیاں اوجنیاں رکھیاں گئیاں کوئی پرواہ نہیں اقوابی نبی معید جیسے گندے انسان نے گھلے دے اندر کپڑا پاگے کڑیاں سہی بخاری کوئی پرواہ نہیں اور لوگوں توائب دی سالزمین دے پتھران دیاں بارساں ہوئیاں سونے نبی نے للکا ریا گیا کوئی پرواہ نہیں ہر موقع تے پیارے حبیب نے بیان ایک ہی رکھی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہو شکدہ بولو بولو جدا عقیدہ بولے جدا نہیں عقیدہ بے شک نہ بولے اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہو شکدہ دو میں دو میں ہاتھ چکے ماشاءاللہ گوائی دیو جدا عقیدہ وہ ہاتھ چکے جدا نہیں بے شک نہ چکے اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہو شکدہ اللہ تو علامہ کو بگڑیاں بنانے والا ہو شکدہ لوگاں نے مخالفت دین دہا کی تھی لیکن اس نے باوجود پیغمبر دی کیفیت گیا ہے آسمان تو قرآن آرے اگر اگر کرنا اللہ پاک نے فرمایا سونیاں حبیبہ انہان کر کے کہہ دے قلحہ دے گی سبیلی عدو الاللہ کی انا بصیرہ در انا ومن تبانی وسبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا میرے اماں بہو پیغمبر اعلان کر کے کہنے جس راستے دی میں دامت بیش کرتا جا رہی ہے جس راستے دی میں چلتا جا رہی ہے یقین جنتا راستا جے مکمل بشیرت دین آل میں دامت بیش کرتا جا رہی ہے لوگوں میں اپنی آمن مانیاں نہیں جے گھر رہی ہے جس راستے دی میں دامت بیش کرتا جا رہی ہے ملکہ اے جڑی میری دامت مکمل بشیرت دین آل دا وجہ ہے اے جڑی میری دامت مکمل دھلو دھماغ نو حادر کرتا جا رہی ہے اے جڑی میری دامت راستے دین آل میں دان دا وجہ سناندہ جا رہی ہے اے جڑی میری دامت کی ہے اے جڑی میری دامت بیش کرتا جا رہی ہے اے جڑی میری دامت بیش کرتا جا رہی ہے کادر تے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اے ایک بندے نے برقدی دامت نے اے بچو گالمے دینے پر غوث نہیں ہے غوث دیکھ اللہ اللہ میں سان دے تبار نہ لے حضرت دے تبار نہ لے بڑیاں اوچھیاں جانا والے نے فرش بات لو یاد رکھنا ہے سارے ربدی مغلوق نے اللہ کل لہ خالق ہے سارے مملوگ نے اللہ کل لہ مالک ہے سارے جناب علی عابق نے اللہ اکیلہ مغور ہے سارے سانجد نے اللہ اکیلہ مغور ہے جیوی اہلی حدیث دامت بیش کر رہے ہیں اور نبی پانک نے بھی اور لوگوں مکہ دے در و دیوار ہلائے نے اور اسے دعوت دینال ہلائے نے اور اس واملے دے اندر جو بھی آڑے آیا ہے سونے نبی نے برداشت کی تا بولو بولو نبی پانک نے برداشت کی تا موشم دیدبدیلی ہے ندلہ زکام بخار اجگل آمے ویسے بھی پروگراماتیں بھی تسلسلیں گلہ میرا شکایت کر رہے ہیں لیکن میں شمجھنا ایک طویل لمبا سفر کر کے آیا اور اس کار خیر دے اندر اتنی پرانی قدیم کانفرنس تھی دے اندر ماشاءاللہ اکابرین اندرے سارے بزرگ عالمتی اندرے اور میں سمجھنا کہ میری بہت بڑی شہادت ہے اس کار خیر دے اندر شرکت ہو جائے اللہ مولانا تاہر سلفی اور تیگر انہ دے رفاقادیاں سنگیاں در حد فرمائے اللہ باقے میں انتا قبول فرمائے ہر سال دن دن ماشاءاللہ کہ بہار لگاندے نے اللہ اس صدہ بہارہ لگیاں رہے ہیں اللہ اس صدہ بہارہ لگیاں رہے ہیں ذرا غور کرنا میں کی عرض گردہ جا رہے ہیں جیڑا معاملہ بھی اس دعوت کے دوران آڑے آیا ہے سونے نبی نے انہوں برداش کی تا آئیے ذرائدی مثال سندھتا آئیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شہابی حضرت خالد بن ولید سب گہتو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی منیہ تُساں بڑے معلومی سن لینے پر چوکے ٹھنڈے ہو گئے سردی یہ نہیں نہیں آئی جو میں تُسھی سمجھ دیو شاید کر پہن دیا ہے ترہا توجہ دے نال بیٹھو ماشاءاللہ حضرت کاری صاحب نے آکے قرآن پڑھنا ہے اللہ پاک سندھ کی ادراد فرمائے ترہا توجہ دے نال چند منٹ میری باتیں سن لو میں کی عرض کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید سب گہتو رضی اللہ تعالی انہو نبی پاک نے حضرت خالد نو روانہ کیتا روایت سنن نشائی کورہ دے اندر سہی سنت دے نال حوالہ مجھو دے نبی پاک نے روانہ کیتا خالد نو خالد جائیے سونیاں کدھر پیج رہے ہو آپ نے فرمایا فلاں مقام تے تنو ایک قبہ نماغ کمرہ نظر آئے گا اور تین درخت نظر آئے گا انہوں جا کے کار دے اس کمرے نو گھرا دے بسمار کر دے اللہ اکبر سیدنا خالد بن ولید سونے نبی دے آہ دردے عمل گھر دے نے چل لکل دے نے اور چل دیاں چل دیاں اس مقام تے مدروبہ مقام تے پہنچ جا دے نے پہنچ کے کمرہ گر آیا اور تین نے درخت گر آئے منحدم کیتا کمرہ واپس پلٹ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آکے کہن لگے سونے آہ جس سمداری لگا کے اسہ میں نے روانہ کی تفصیل میں اپنی سمداری پوری کر کے آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَمْتَسْنَاشَ واپس پلٹ جا اجھے کچھ بھی نہیں ہویا اجھے بہت سارا کم کرنے والا ہے اجھے بزرگ جا زیادہ لمبی گوڑی نیند شہرے ہیں نال نال آت مار دے رو اجھے بہت سارا کام ہوڑنے والا ہے واپس پلٹ جا جس وقت حضرت خالد بن ولید واپس گئے نا کہنے لگے سونے یہ تھی کوئی ہور معاملہ تھی ایسا نظر نہیں آئے ایک کمرہ سوی میں وہ بھی گرا دیتا ہے تین درخت سن میں وہ بھی گرا دیتے نے کٹ دیتے نے ہونگی کرنا ہے سیدنا خالد بن ولید گندی نے جس وقت میں واپس پلٹیا نا تو جا کے دیکھے آ جڑا کمرہ گرایا سی جڑے درخت گرایا سن اوہ دی مٹی بکھری ہوئی ہے اور جنابِ علیہ ایک ایسی عورت بیٹھی جس عورت نے اپنے بال بکھیرے ہوئے نے اپنے بال بکھیرے ہوئے نے فائدہ کیا امرات ناشرت شارہ خوان تعت فنو ترابا علاہ راشی اپنیا مٹی بیاں لپا پر پر کے اپنے شردے اندر ڈال رہی ہے اپنے بال بکھیرے نے اور عجیب سی قفیت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے خالد بن ولید گندے نے میں تلوار مار کے وہ دی گردن نو تن تن چھدہ گھر دیتا سندہ میں ذمہ دار تلوار مار کے گردن نو تن تن چھدہ کیتا اور آکے کہنے لگے سونے جس کم پہ جیہ سے میں کارایا ہوں ساڑھی زبان دے اندرے سمجھو خالد بن ولید کہہ رہے ہوں ان کے سونے میں داتا دی ملنگ نہیں مارایا ہوں اندی گا لے گا داتا دی ملنگ نہیں مارایا ہوں یہ تھے گھڑیاں پیچھے لکھے اعمل آنگ نہیں یہ تھے رکشیاں پیچھے لکھے اعمل آنگ انہاں کیا میں قدل کر رہا ہے اچھا نبی پاک نے پوچھے یہاں خالد جاننا ہے او کونسی جاننا ہے او کونسی کہنے لگے سونے یا نہیں ملو علم نہیں آپ نے درمائے تلکل غزہ او غزہ سی جدی مشرق پوجہ کر دے سن او غزہ سی مونس جدی مشرق پوجہ کر دے سن آج تم مشرقہ دا معبود قتل کر رہے ہیں انہیں اس واقعہ تو ثابت کی ہویا عامل دور دے لوگ کی گینے نے کہ او غزہ کر دے سن غیر جاندار چیزیں مٹی دیاں موردیاں دی ٹیریاں دی بتاں دی اوے لوگوں حضرت خالد بن ولید نے ایک جاندار چیز قتل کی تھی ہے کہ ہن لگے ہی یا دلکل غشہ اے غشہ سی جو لوگا نو شرق دی طرح بلارے شی میرے سونے محمد نے لوگا نو شرق تو ہٹا کے رب دی توحیر دی طرف بلائے اور شعبہ نوروانہ کر رہے ہیں اور اس نہیں چل دیا جل رہے ہیں اور ایک موقع ایسا بھی یہاں جانتا ہے امام کائنات نے فرمایا کدھر گیا ہے میرا علی کدھر گیا ہے میرا علی علی کون شیرِ خدا علی کون اسد اللہ تا لقب پانے والے علی کون حیدرِ قرار علی کون اور لوگوں چھنگان دے جھنگ جھو بہادر علی امیر المومنین علی خلیفت المسلمین علی فاطمہ تزہرہ دے شہر علی حسنین کریمین دے ابباجان علی میرے نبی دے دواد علی نبی پانک دے چچا ساتھ بھائی بھی علی درہ آر کرنا آپ نے پہ دیا علی جائیے جنیاں قبرہ اونچیاں نظر آ رہی ہیں نے پکیاں نظر آ رہی ہیں نے انہوں نے مشمار کر دے اسی وجہ کیا ہے اللہ نے محمد نو مروض فرمائے اوزہ سبب اے ہے کہ شرک مٹ جائے عقیدہ توحید اجاگر ہو جائے شرک مٹ جائے عقیدہ توحید اجاگر ہو جائے اللہ باگ دے فضل العمد دے نال اہلِ حدیث تا بھی اے ہوئی مشہدی بولو اہلِ حدیث تا بھی اہلِ حدیث پکیاں قبرہ بنا دے اہلِ حدیث خان گامہ تعمیر کر دے میرے بڑے بڑے اقابرین اس دنیا تو رخشد ہو چکے نے جاؤ انہوں نے شہرہ دے چکر لگا کے دیکھ لو قبرہ کچھیاں نظر ہوں معمولی جو مسلمانہ دے عام قبرستان نے ان قبرستان دے اندر ادفن ہو چھدہ نظر آنگے میرے بڑے بڑے اقابرین اسی وجہ کیا ہے کہ اہلِ حدیث تا عقید ہے کہ عقیدہ توحید خالش اودو ہی ہوئے گا جدو سونے محمدِ عقیدِ دینال میں اچھائے گا امامِ کائنات نے پکی قبر بنانے تو منع کیتا ہے اہلِ حدیث سے جرم کر سکتا بولو تے شہیم اہلِ حدیث سے جرم کر سکتا اہلِ حدیث سے جو مسلمانہ دے اہلِ حدیث سے جہاں مرے تیرے مبوہ نبی نی آخری دم دکا اہلِ حوی دامت بیشگی دید رات و جو کر دے جانا امامِ کائنات کا رینے آدھے گی سبیلی آدھرو الاللہ حلام بشیور دل آنا ہمانی دامانی وصبحان اللہ وما آمانا من المشریقی اللہ باگ نے فرمایا ہے میں میرے معبوہ پیغمبر اعلان جھر کے کہہ دے اللہم تو ہی لا باگ کوئی کار ساز نہیں جے خوشک دا اور لوگوں میں مشرگان دے بھی چون نہیں جے اللہم بڑی پاکی دا شخصی ہے دے اللہ پاک باہ دے شرک تو فلکل مبر راج ہے اور آئیے درہاں غور کر دے جانا اور میں اپنے پیارے حبیب دی گری گری بات بیان کر دا جاؤں اور کدرے خالد نوں بھیج رہے ہیں کدرے علیہ السلام اور دادا نوں بھیج رہے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہویا ہے نبی پاک دے قول خود لوگ آ رہے ہیں نبی پاک دے قول خود آنے والے آ رہے ہیں جائزہ لینے باستے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت پیش کر رہے ہیں کیا نظریہ پیش کر رہے ہیں کیا موقع پیش کر رہے ہیں اہل مکہ جس وقت نبی پاک دی گلتی کوئی نہ نکال سکے غلطی کتھوں کرنی سی نبی پاک دا گناہ ہے اہل کوئی نہیں سی بولو نبی پاک دا گناہ اور بولو جیسے ہی سنے نبی دی غلطی نبی پاک دا جرم ہے اہل کوئی نہیں سی غلطی کتھوں نکالنی سی کیس وقت غلطی نہ نہ نکال سکے اللہ اکبر بد زبان اپنی زبانہ تو کہنا شروع ہو گئے علیہ وسلم اللہ ایتے مجنون ہے ایتے دیوانہ ہے جنابے دی کیفیت درس نہیں دبا کی ذرا غور کرنا اور ایسے یہ سنادیں اندر ہے یمن دے علاقے دے بچوں ایک بشندہ یمن دا جنادہ نام زماد ازدی ہے بعد اندر سے ابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ زماد ازدی نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اکدس سے اندر حاضر ہویا اتفاق کسنا ہویا کہ مکہ دے اندر آئے لوگاں نے آکھے آکھ جناب تسری بہت بڑے طبیب ہو بہت بڑے حکیم ہو اصیب زدہ لوگا دا علاج کر لیندے ہو تے ممکن ہوگے تے ساڑھا ایک نوجوان ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے ممکن ہوگے تے اندر علاج نہ کر دی ہوگے اسی تو اندر اچھی خاصی قیمت چکان واس سے تیاراں اندرہ غور کرنا ہے زماعت جان دینے جان کے سونے نبی دی سامنے بیٹھ جان دینے اور کہہ دینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اٹھا علاج کرنا وہاں سے آئے نبی پاک نے یہ نہیں آکھے آئے اور میں نے بیمار گین والی ہے توں بیمار تیرا باپ بیمار تیرا دادا بیمار تیرین ستے پشتا بیمار تو میرے دیسنا دی بات کیوں کرنا ہے پیارے حبیب اس نے اخلاق نلپیس آئے نے بٹھایا ہے آپ نے درمایا کہ آپ بیٹھ جائیں میرے کوئی چند باتیں سن لیں پھر فیصلہ کریں کہ میرا علاج ہونے والا ہے یا میں لوگاں دا حکیم بن کے آیاں میرا علاج ہونے والا ہے یا میں لوگاں دا حکیم بن کے آیاں اور امام کائنات نے سم نے بٹھایا اور سم نے بٹھا کے سنے نبی نے پڑھنا شروع کر دیتا کی پڑھ دینے خطبہ پڑھ دینے جڑا خطبہ ہر باز تو پہلوں پڑھ دیا کر دے سن ہر نکاتوں پہلوں پڑھ دے سن ہر جمیدے خطبے دیں اندر جڑے گلمے پڑھ دے سن نبی باغ نے پڑھنا شروع کر دیدہ ان الحمدللہ کی نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذب اللہ کی من شرور انفسنا و من سیادیاں لنا میں یاد اللہ فلاہ نسل لگو و میں یغلی الفلاہ دیلہ و اشادو اللہ ایلہ اللہ و اشادو اللہ ایلہ اللہ و اشادو اللہ ایلہ اللہ وحدہ لا شریق لگو و اشادو انہ محمد افدو رسول و نبی باغ نے ایک مردبہ پڑھیا تیچیرے والوے کے آئے زمادہ چیرہ متغیر رنگت بدلی نبی پاک دلاند حکیم بن کے آئے میرے محبوب نبی روحانی طبیب بن کے آئے آپ نے مناسب سمجھیا کہ میں کلمیں دوبارہ دور آ دیا نبی پاک نے پھر پڑے پھر دیکھیا ذرا تفدیلی مزید آ گئی ہے نبی پاک نے مناسب سمجھیا میں کلمیں سبارہ دور آ دیا تیارے حبیب نے پھر کلمات پڑے وہ اپنے اندازہ لگایا کہ جناب کیفیت بدل دی جا رہی ہے اور سونے نبی پڑھ دے جا رہے ہیں اور جدو ہی تھے پہنچ دینے وَاشَادُوا اللَّهِ اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِقَ لَغُوْا وَاشَادُوا النَّا مُحَمَّدًا اَبْتُوُوا رَسُولُوْا اور نبی پاک تھے پہنچے نے زمادگی کہیں دینے سونیاں اپنا ہاتھ بار نکال لیے پیارے آپ میں بات سمجھ گیا ماں سونیاں بیمار تسی نہیں بلکہ میں ہی بیماراں ہاتھ بار نکال لو بیعت کر کے مسلمان ہوگے نبی پاک تھے شہاب ہی بھنگے ذرا غور تو کیجئے کوئی کسے بھی حربے دے نہ لائے نبی پاک نے اپنا موقف ہوئی رکھے ہیں نبی پاک نے اپنا موقف اپنا بیان اپنا انداز تبلیغ سونے نبی نے ہوئی رکھے ہیں اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے امامی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے دعوت ہے پھیل دی جا رہی ہے بڑھ دی جا رہی ہے مکہ دیاں گلیاں بدا رہاں چوکان چرائیاں دی در بڑھ دی جا رہی ہے اور لوگ فوج در فوج ہے میرے نبی دے کافلے دے ہشان بن دے جا رہے ہیں امامی کائنا دے کافلے دے اندر شرکت کر دے جا رہے ہیں مکہ والی ہنے سوچے ہیں کہ دعوت نوں روکنا چاہیا ہے پتھر مار کے نہیں رکی دعوت نوں روکنا چاہیا ہے شائر مجنون دیوانہ کہہ کہ مہاد اللہ یہ نہیں رکی ان ایک ہور حربہ استعمال کرو وہ حربہ کیا ہے اس نہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں کو جلالس دے دے کی کرو اب بڑے بڑے لیڈر بے کے جان دینے نا انجی گال لینے نا بڑے بڑے لیڈر لالچ دیکھ کے کہ جناب اپنا سارا موقع تبدیل کر لین دینے لوگ پارٹیاں بدل جان دینے اور میں شد کے جا ہوا میرے معبوب نبی کس قدر پختر طبیعت مداج تے مالک سن انہیں انتخاب کی دا کہ بندہ او دلاش کرو جڑا فسیح و بلی ہوئے قادر القلام ہوئے چونکہ بعض سکات اسنا بھی ہونے ہیں کہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلام دے زورنال بندے دا دل بدل لے آئے 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 انہیں کملیں انہوں کی پتا انہیں انہوں کی پتا کہ اے تاثیرہ میرے سونے رب نے رکھیا نے کوئی جتنے بھی تالے لگا لے جڑی تاثیر رب ڈال دوے وہ لوگوں کو غیر موثر ہو سکتی نہیں جے ہو سکتی انہوں نے آنکھیں اچھا عطبہ بن ربیہ مکیدہ ایک بڑا جناب فسیح و بلی غانمی سی آخری بات پکے گئے اپنی بات ختم کر دیا ماشاءاللہ عضرت کاری صاحب بھی تشریف لے آئے احلم و سہلن مرحبا جی آیا لوں انہوں نے انشاءاللہ بیان ہوئے گا توجہ میک در اور سننا جے کہ سونا جے اوکھا لگ دا کم رات بابا ناگ لئی چلو بار گیا جا کے بیٹھو ماشاءاللہ انہوں نے فیصلہ کی دا بھی پہ جو عطبہ نو عطبہ گیا جا کے لالش دیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ کرو دیکھو عرب بکھر رہے ہیں لڑائیاں بیرائیاں باپ بیٹے دا دشمن ہے بیٹا باپ دا دشمن ہے برادری آپس سے اندر لڑ چکی ہے سارا نظام سندگی مفلوج ہو کے رہ کے آئے چل اگر تُو قیادت چند ہے عرب بھی اسی قیادت تیموں دے دے دیں اے نہیں کم ماز روپیہ چند ہے اسی تیموں دولت اکٹھی کر کے تیریاں قدمہ دے اندر نچھابر کر دیں اگر اس نہ بھی نہیں تیک عرب دی کسے بھی غسین لڑکی دے نال نکاح چند ہے اسی اے بھی کر دینے ہیں پر پیارے حبیب نے فرمایا میں ایک ہی بات چاہدہ ہاں کہ سب قیادے لا الہ الا اللہ نبی پاک نے فرمایا اے عطبہ یہ تو بڑی چھوٹی جی بات ہے میرے حتہ دے اگر چاند اور سورج بھی تو لیا کے رکھ دیں میں اپنی دعوت تو کبھی پیچھے نہیں ہڑ سکتا دوستو بھائیو عجیزو آج دا پیغام کیا ہے کہ اگر اہل حدیث ہو صحیح مانے دے اندر اہل حدیث بن جاؤ اپنی دعوت نوہر مقام دے پیش کرنے والے بن جاؤ جو تم مشرک شرک پھیلان لگیا ڈردہ نہیں چکدہ نہیں ہچ کے جاہت محسوس نہیں کردہ گڑیاں موٹران کاراں بسان دے اندر ٹرکران ٹرانیاں دے اوہ شرکیاں چھناب کبالیاں لگانے تو گریز نہیں کردہ کیا وجہ ہے تو عقیدہ توحید نو کیوں چھپائیں کیا وجہ ہے تو ایک رب دی توحید دی دعوت علل اعلان کیوں نہ پیش کریں بکھر جاؤ پھیل جاؤ ہر مقام دے اپنی علاقیان دے اندر بستیاں دے اندر پندہ دے اندر محلیان دے اندر رب دی توحید دی اشارت کر دے ہو اس دعوت نوہرم کر دے ہو جو دعوت لے گے میرے سونے حبیب آئینے انشاءاللہ زندگی رہی تو بقیہ تفصیلات انشاءاللہ پھر ارز کرانگے باوجود طبیعیت دی خرابی دے میں چند باتاں اللہ دی توفیق دے نال اس لی رحمت 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 دے نال دعا کرنا اللہ میرا اور پوڑا بھلا فرمائے آسانیہ فرمائے اپنی رحمت فرمائے اس کانفرنس نوہ اور ماشاءاللہ اس ادارے نوہ اس مرکز نوہ اللہ ہمیں شان قائم رکھے اس صدا بہارا لگی ارین مولانا طاہر شلفی صاحب اور جمید اینا دے رفقہ مرکزی جمید اہل حدیث تک درم اہل حدیث اوڑ ورز نوجوان اللہ اینا دیئے شب و روز جو مہنتہ نے اللہ اپنی بارگاہ دے اندرونانو مقبول و منصور فرمائے سبحان ربکا رب العزد ایمہ یسفور و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين